سلام علیکم تو آئیے آج میں اس ویڈیو کے اندر دروس شریف کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں ایسی بتاؤں گا کہ جس اگر آپ نے دروس شریف کو پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کے اوپر چاہے ہزاروں روپے کا یا لاکھوں روپے کا یا کروڑوں روپے کا قرضہ ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ تبارہ کے وطالعہ اتر جائے گا قرض سے آپ نجات پالیں گے اب آئیے گا ایک واقعہ میں آپ کے خدمت میں رکھ رہا ہوں اسے سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر الگ ہی جذبہ پیدا ہوگا آپ کے دل کے اندر الگ ہی شوق پیدا ہوگا اور پھر انشاءاللہ آپ دروس شریف پڑھنا شروع کر دیں گے اور آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا پہلے یہ واقعہ آپ سنیں بہت ساری بڑی بڑی کتابوں کے اندر بھی علماء اکرام نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے تین ہزار دینار کا قرضہ لے لیا کتنے تین ہزار دینار کا جب تین ہزار دینار کا قرضہ لیا لینے کے بعد میں کچھ وقت گزر گیا جو ٹائم ٹیبل اس نے دیا تھا کہ فلا ٹائم میں میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا سمجھ گئے جب وہ ٹائم آیا تو اس کا دوست پیسے مانگنے کے لیے اس کے گھر پر آ گیا کہ بھائی ٹائم پورا ہو گیا ہے میرے تین ہزار روپے تین ہزار دینار جو ہے واپس کر دیں تو اس کے دوست نے کہا بھائی میرا تو سارا کاموام سببند ہو گیا ہے کاروبار بھی نہیں چلنا میں آپ کے پیسے کیسے دوں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو اس نے پھر کچھ دن کا ٹائم دیا وہ چلا گیا پھر کچھ دن کے بعد پھر پیسے لینے کے لیے آیا پھر اس نے یہی کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کہاں سے دوں تو اس کے دوست نے کوٹ کے اندر مقدمہ کر دیا کہ فلا شخص میرے پیسے نہیں دے رہا ہے تو وہاں پر حاکم نے اس کو بلائیا بلانے کے بعد میں کہا کہ بھائی تم ان کے پیسے کیوں نہیں دے رہے ہو تو کہا کہ سر میں جو کاروبار کرتا تھا میرا جو بیجنس تھا وہ سارا کا سارا لوز ہو گیا بالکل سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں میں برباد ہو گیا میں کہاں سے پیسہ دوں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو حاکم نے حکم دیا کہ تمہیں صرف تیس دن کی محلت دی جاتی ہے اگر تیس دن میں تم نے ان کا قرضہ واپس نہیں کیا تو تم کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا حاکم نے حکم دے دیا اور فرمان جاری کر دیا واپس آ جاتا ہے آنے کے بعد میں تیس تاریخ رکھ دی گئی وقت گزرتا چلا گیا سمجھ گئے وقت گزرتا چلا گیا لیکن اس بندے نے جس کے اوپر قرضہ تھا ایک حدیث پاک پڑھ رکھی تھی کہ جو بندہ روزانہ صبح سے لے کے شام تک درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی کتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو کتنی بھی مشکل وقت کیوں نہ چلا ہو اس کی پریشانی کو ٹال دیتا ہے ختم کر دیتا ہے سمجھے تو یہ حدیث پاک اس نے پڑھنا شروع کی یہ حدیث پاک سننا کی تھی اس کے بعد اس نے جو ہے سوچا کہ اب کچھ کام نہیں ہے مجھے کیا کروں تو اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا روزانہ صبح کو رات کو دن کو شام میں ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا تھا جب اٹھائیس دن مکمل ہو گئے تو جیسا اٹھائیس بھی رات آئی تو اسے خواب آیا خواب کے اندر آواز آئی کہ اے میرے پیارے اٹھو اور اٹھنے کے بعد صبح علی بن عیسیٰ کے پاس چلے جانا وزیر علی بن عیسیٰ ہے ان کے پاس چلے جانا ان سے جا کر کہہ دینا کہ میرے اوپر تین ہزار دینار کا قرض آ رہا ہے آپ مجھے تین ہزار دینار دے دیں اور میں اپنا قرض آدھا کر دوں آنکھ کھل گئی سوچا کہ آئی ہوگی آواز لیکن آواز تو آئی ہے اگر میں جا کر کہ وزیر علی بن عیسیٰ سے کہوں گا تو وہ اگر مجھ سے کہنے لگے بھئی اس کا پروف کیا ہے اس کی کوئی علامت کوئی پہچان تو بتاؤ کوئی نشانی تو دےو کوئی ثبوت تو دےو کہ آپ کے خواب میں سرکار تشریف لائی اور انہوں نے قرضے کو کہا ہے تو وہ یہ سوچ کے کہ کوئی بات نہیں انتیسوی رات آ گئی اس دن بھی جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا آقا نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کہ وزیر علی بن عیسیٰ سے کہو کہ وہ تمہارا قرض آدھا کرے جب لاشت دن تیسوی تاریخ تھی تیسوی دن تھا جب رات آئی تو جب رات کو سوئے کہ میں نشانی یا کوئی پہچان کوئی علامت اگر وزیر علی بن عیسیٰ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے خواب میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی تھی اس کا کیا پروف ہے اس کا کیا ثبوت ہے تو میں کیا بتاؤں گا یہ سوچ رہے تھے تو جب سرکار خواب میں رات کو لاشت والے دن تشریف لائی تو فرمایا اے میرے پیارے جا کر کے وزیر علی بن عیسیٰ سے کہہ دینا نشانی بتا دینا کہ تم فجر کی نماز کے بعد پانچ ہزار مرتبہ اپنے نبی پر جو درود شریف پڑھتے ہو سمجھے یہ راز صرف تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے سمجھے جا کر کیے بتا دینا ان کو یہ بھی نشانی مل گئی پروف مل گیا اب وہ صبح کو وہ بندہ اٹھا اٹھنے کے بعد میں وزیر اور اسی دن جو ہے عدالت کے اندر پیش ہونا تھا اسی دن جو ہے کوٹ کے اندر بھی جانا تھا تو کوٹ میں جانے سے پہلے صبح صبح جو ہے پہنچ گئے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا کے دیکھا تو بہت سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جا کر کے سلام عرض کیا اور کہا کہ میں آپ کے لئے جو ہے پیغام لے کر کے آیا ہوں بولے کس کا پیغام ہے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آقا سرکار جو ہے تشریف لائیت خواب میں بولے کیا پیغام ہے بتاؤ وزیر علی بن عیسیٰ نے کہا بتاؤ کیا پیغام ہے کیا کہا ہے میرے نبی نے کیونکہ وہ بھی آپ کے بہت سچے اور پکے عاشق رسول تھے نبی کے سمجھے کہا بتاؤ کیا فرمایا ہے میرے آقا نے کہا کہ میں میرے اوپر تین ہزار دینار کا قرض آ رہا ہے اور مجھے آج کسی کو وہ پیسے دینا ہے تو آپ مجھے تین ہزار دینار دے دیں تین ہزار دینار دے دیں تو وزیر علی بن عیسیٰ نے کہا کہ میں کیسے مان لوں میں کیسے مان لوں کہ تمہارے خواب میں سرکار تشریف لائے اس کا ثبوت کیا ہے کوئی پروف کوئی نشانی بولے ہاں بولے سرکار نے مجھے ایک نشانی بھی بتائی ہے بولے وزیر علی بنیسا سے جا کے کہہ دینا کہ فجر کی نماز کے بعد جو تم پانچ ہزار بار اپنی نبی پر روزانہ درو شریف بھیجتے ہو یہ راہ صرف تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے جب اتنا اس نے کہا اور وزیر علی بنیسا نے اتنا سنا تو بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ آج مجھے میرے درو شریف کا پتہ تو چل گیا کہ میرا درو شریف سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے میرے درو شریف کا سرکار کو علم ہوا اور قبول ہو گیا سمجھے تو اس طریقے سے یہ درو شریف کے بارے میں جب انہوں نے سنا وزیر علی بنیسا نے تو سننے کے بعد بڑی خوشی محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنی کرسی چھوڑی اور کرسی چھوڑنے کے بعد فوراں اندر کمرے میں گئے تین ہزار دینار نکالے اور لا کر کے اس شخص کو دے دئیے بولے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں یہ تین ہزار روپے لے لو اس کے بعد پھر تین ہزار روپے اپنی خوشی سے نظرانہ دیا اور تین ہزار دینار جو ہے پھر اس علی وزیر علی بنیسا نے بچوں کی خرچ کے لئے دیا اور وہ بندہ روانہ ہو گیا اور فوراں جب وہ کورٹ پہنچے عدالت پہنچے پہنچنے کے بعد میں حاکم نے پوچھا بتاؤ تو ظاہر سے باتیں سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا انہیں جیل میں جانا ہوگا قید خانی میں جانا ہوگا لیکن بڑی خوشی ہوئی جا کر کے بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد میں جب حاکم نے پوچھا کہ بتاؤ قرض ادا کرو ان کا نکال کر کے تین ہزار روپے دے دیئے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آگئے آپ کے پاس تو اس شخص نے کہا کہ میری خواب میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور ایسے ایسے پورا واقعہ انہوں نے بتایا بتانے کے بعد میں بولے میں جب یہاں سے گیا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا اور صرف یہی سوچتا ہے کہ اب مجھے قید خانی میں ڈال دیا جائے گا تو میں روزانہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تھا سمجھے تو اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور قرضے کا انتظام فرما دیا تو وہ حاکم بھی عاشق رسول تھا حاکم اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں کہا کہ جب وزیر علی بن عیسیٰ نبی کی محبت میں حصہ لے سکتی تو کیا میں نہیں لے سکتا میں بھی تو اپنے نبی کا پکا سچا امتی ہوں میں بھی تو عاشق رسول ہوں اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں تین ہزار دینار ان کو دے دیئے ولی یہ میری طرف سے ہیں اب جس کو قرضہ دینا تھا اس کا وہ دوست بھی وہاں پر موجود تھا وہ بھی اٹھا اٹھنے کے بعد میں حاکم صاحب سے کہنے لگا کہ جب آپ سب نبی کی محبت میں اپنے اپنے پیار کا محبت کا اظہار کر رہے ہو تو میں بھی تو نبی کا سچا امتی ہوں جاؤ میں نے بھی اس کو لکھ لو میں نے بھی اس کے اوپر جو قرضہ رہا تھا تین ہزار دینار کا وہ ماف کر دیا ہے سمجھ گئے تو اس طریقے سے دیکھئے دروست شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا وطالہ نے کیسا انتظام فرمایا تو آپ اگر کیسی بھی پریشانی چلی ہو گھرے لو ٹینشن ہو قرضہ آپ کے اوپر چاہے کتنا بھی ہو کوئی بیماری ہو کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ روزانہ دروست شریف پڑھنا شروع کر دیں جو بھی دروست شریف آپ کو یاد ہو جو بھی یاد ہو پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے اوپر کتنا بھی قرضہ ہوگا تو چند دنوں میں قرضہ آپ کا انشاءاللہ ادا ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ